اسلام علیکم ناظرین ورکم بیک ٹو ما چینل میں ہوں آپ کے ساتھ مونہ اور آج میں آپ کے ساتھ بنا رہے ہوں کباب جو کہ ہم فریز کریں گے کباب وہ والے بنا رہے ہیں کیسے ہم ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور ہم ساتھ میں بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ابھی ہم اس لیس کو فریز کر رہے ہیں اس کباب کا مسالہ بنا گیا اچھی سی چکیاں بنا گیا ہم فریز کریں گے جیسے کہ ہم جب کوئی سپیشل کوئی گیس جلدی جلدی آئیسا گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم جلدی سے چھٹ پٹھویں کباب نکال کے ہم نارمالی ہم گریل بھی کر سکتے ہیں ہلکھا تا پین میں آئل لے کے ہم اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آپ میں بتاتی ہوں آپ کو کباب کو کیسے فریز کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں یہ آپ روزے بھی اس لیے آنے والے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں روزوں کے قریب بنا کے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پھر روزوں کے بھی انشاءاللہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی لیکن فیلحال جو میں بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں جو گیسٹ بگر آتے رہتے ہیں تو میرے پاس ہمیشہ کباب سموسے رول اور فش یہ چیزیں بنی ہوئی پڑی ہوتی ہیں تو اس لیے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں یہ میرے پاس چکن کا کیمہ ہے جو کہ ایک کلو ہے اگر آپ نارملی چکن کا کیمہ اور لیم کا کیمہ مکس کر کے بنائے تو بہت اچھا ہے بہت مزی کباب بندے ہیں تو بکوز میری بیٹی کو لیم کا کیمہ کھانا بلکل پسند نہیں ہے تو اثر وائز میں اس لیے اس کو نہیں ڈالا کیونکہ وہ نہیں کھاتی تو اثر وائز میں بناوں گی تو وہ نہیں کھائے گی تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسے بناوں کہ وہ بھی کھا سکے تو یہ میرے پاس one onion and chili mix جو مجھے بچر سے جیسے ہم گوشت جان سے لینے جاتے ہیں ان سے ہی یہ بنا ہوا مل جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اس کے ساتھ mix کر دیتے ہیں تو مجھے اس کو wash کرنا تھا اچھا سے تو میں نے اس لیے اس کو separate لیا ہے اور اس کو separate ٹھیک ہے یہ صرف green chili اور onion ہے اور میرے پاس یہ ہے میدہ اور میرے پاس کچھ spice ہیں اور چیزیں ہیں کیسے کیسے کرنا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں یہ دیکھئے میرے پاس ہے کیما اچھا جی یہ ہمارے پاس ہے جو onion آپ کو بتایا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو میں اس کو drain کر لیتی ہوں حالا میں نے drain کیا تھا کیونکہ تھوڑی دیر رکھنے کے بعد onion کا پانی نکلتا ہے اس لیے تو یہ میں نے onion ڈالی ہیں اس کے اندر اور یہ میرے پاس میدہ ہے جو کہ ہم اس کو تقریباً 2 سے 3 tablespoon اس کے اندر ڈالیں گے ویسن نہیں ڈالنا آپ نے میدہ ڈالنا ہے یہ میرے پاس میدہ ہے جو میں نے 3 tablespoon ڈالے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اور ڈالیں گے اور یہ میرے پاس برون onion ہے جو کہ کیشن کیری سے ایزی مل جاتے ہیں اگر نہیں تو آپ گھر میں onion کو فرائی کر کے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میرے پاس مسالے ہیں جو سپائس ہیں یہ ہے بلیک پیپر جو کالی مرچ اور یہ زیرا پاورڈر ہے میرے پاس کیومن سیٹ اور یہ ڈرائی کورینڈر ہے جو سوکا دنیا اور یہ میرے پاس گرم مسالہ ہے جو مکس گرم مسالہ تو اس کو میں نے پیس کے اپنے پاس رکھا ہے یہ کرش چلی ہے ریڈ چلی جو ہوتی ہے اور یہ جو ریڈ چلی پاورڈر ہے میرے پاس ٹھیک ہے ان سب کو میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور یہ میرے پاس سالٹ ہے حد پہ ضرورت آپ ڈال لیں میں تقریباً اس میں ایک ٹی سپون کے مطابق ڈال رہی ہوں میرے پاس یہ ہے ٹکہ بوٹی مسالہ جو کہ میں ایک ٹیبل سپون یہ بھی ڈالوں گی اگر یہ کبابوں پہ بھی جا سکتا ہے ساروں میں جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی کباب کا ڈیفرنٹ مسالہ ہوتا وہ بھی کوئی بھی آپ کے پاس مسالہ ہوتا اس میں سے ایک چمچ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو چلیے میں ٹیک ٹیبل سپون یہ بھر کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ میرے پاس ہے چارٹ مسالہ یہ بھی میں ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال رہی ہوں چلیے یہ بند تھا تو ہمیں ایک کو اپن کر لے کیوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون کے برابر بہت بڑی ہوئی نہیں مطلب تھوڑی سی کام تو یہ بھی میں ڈال لیتی ہوں چلیے جی یہ میرے پاس لیمن ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈال لوں گی بہت زیادہ نہیں تقریبا ایک ٹیبل سپون اور میرے پاس یہ انڈے ہیں اس میں دو انڈے جائیں گے یہ دیکھئے اور میرے ساتھ جائے گا جنجر گارلک کا پیس جو کہ میرے ساتھ تھا یہ میرے پاس کیوبز ہے جنجر گارلک کے جو کہ میں نے ان کو چھیل کے گرائنڈ کر کے میں نے کیوبز بھی بنا کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے تو میں نے اس کو ملٹ کیا ہے سمپلی ایک ایک ٹیبل سپون کے برابر تو یہ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں چلیے اب ہم ان سب کو اچھے سے بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو چلیے ہم یہ سارا مکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ دیکھئے ہمارا جو ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے تھے تو یہ مکس ہو چکا ہے بہت نائسلی سارے مسالے اس میں مکس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے بہت پتلا بھی نہیں ہوا کیکہ ہمیں اس کو فریز کرنا ہے تو اب ہمیں اس میں میدے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیے ہم ابھی سمپلی اس کو بنا دے ہیں کبابوں کی شکل میں تب تک میں اپنا یہ صاف کر لیتی ہوں چلیے جی ناظرین یہ دیکھئے یہ میرے پاس پلاسٹک کی تو آپ کوئی بھی پلاسٹک بیک جو ہوتا ہے وہ بھی آپ لے کے بچھا سکتی ہیں تو میں اس کو تھوڑ ڈبل بچھاؤں گی اور یہ میرے پاس آئل ہے تو میں تھوڑا سا اپنے ہاتھوں میں آپ ہاتھ اپنے اچھے سے واش کر کے اس کے بعد آپ ہاتھوں میں آئل لے کے تھوڑے سے آپ جو بھی سائز کے کباب رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے مجھے اتنے سائز کے نارمل جو سائز ہے وہ اچھے لگتے ہیں تو میں نارمل سائز ہی رکھوں گی آپ چاہے تو آئل کے بجائے پانی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت نائس یہ ہم سمپلی اب اس کو کیا کریں گے جب ہماری یہ سارے فل ہو جائیں گے تو ہم اس کو رکھیں گے فریزر میں نہ کہ فریج میں ہم اس کو رکھیں گے فریزر میں وہ کہ جب یہ فریز ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال کے ایک جو بیگ ہوتا ہے پلاسٹک کا بیگ ہم اس میں ڈال کے فریز میں پھر دوبارہ سے رکھ دیں گے چلی اسی طرح ہم سب سارے جو ہے آپ کے ساتھ بنا دیں اچھے یہ دیکھیں میں نے ایک جو ریر بنا لی ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس جو ہم ریپ کر رہے ہیں اس پلاسٹک سے تو ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس کے اوپر ہم نے ایسے ہی ہلکے آ سے ہم نے اس کو لے کے جانا ہے اور ایک بار اور لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اور دوبارہ سے ہم اپنے کباب جو ہیں وہ بنانا شروع کریں گے کیونکہ ہم فریزر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم سپر سپر ٹری بنا کے رکھیں تو ہم یہ کباب بنا کے اس کے اوپر ہی ہم رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے جب ہم یہ فریز ہو جائیں گے تو یہ بہت ایزیلی خود ہی اتر جائیں گے اور پلاسٹک آپ بیچ میں سے نکال دیجئے گا اور سپرٹ ایک جو پلاسٹک جو پیکنگ والا ہوتا ہے اس میں رکھ لیں یا نارمل جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے آپ اس میں رکھ کے باندھ کے اپنے فریزر میں کافی عرصے تک رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ گوشت وغیرہ بھی رکھتے ہیں جیسے نارمل باندھ کے تو اس طرح آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے ہم سارے بنا لیتے ہیں اسی طرح سے اچھا جی ناظرین یہ دیکھئے میں نے سارے کبابوں کو بنا لیا ہے میرے ایک پائل میں تین تین کباب آ چکے ہیں تو میں اس کو دوبارہ سے ایک ریپ کرتی ہوں یہ لاسٹ میری ٹچ ہے تو اب میں اس کو سمپل رکھوں گی فریزر میں یہ میرے فریزر میں اس لئے رکھ رہی ہوں کہ مجھے فریز کرنے ہیں ابھی نہیں بنانے اگر آپ کو ابھی بنانے سے ڈریکٹ آپ تھوڑا سا پین میں آئل ڈال کے چاہے آپ ڈیپ فرائی کر لیں چاہے آپ جو شیلو فرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں سمپلی یہ ہے کہ یہ ہم فریز کریں گے کیونکہ جب کوئی آپ کے گھر میں ممان آجائے اچانک سے تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے آئل گرم کرنا ہے ہلکا سا آپ اس کے اوپر ایسے ہی رکھ دیں پین میں ٹھیک ہے یہ خود اتنے اچھے سے اتنے نائس بنیں گے اور چکن کا کیمہ ہے تو بہت ایزی لی گل جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو چلے ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں اس کو تو انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ